اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ساتھ ایسے کام جو ہمارے گھر میں ہمارے پاس گربت کو لے کر آتے ہیں گریبی کو لے کر آتے ہیں تو کون سے ہیں وہ ساتھ کام جانتا ہم اس ویڈیو مطمئنہ میری آپ سے مطمئنہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں حضرت مولا کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا جانوروں میں خواہش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں چیزیں ہوتی ہے جو انسان عقل دبالے اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے وہ جانوروں کی مثل ہے اور جو انسان خواہشات کو دبالے اور عقل سے کام لے وہ فرشتوں کی مثل ہے امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کل کے رزق کی فکر مت کرو کیونکہ کل کا دن اپنا رزق خود لے کر آئے گا امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اپنے دن کا جو آگاز کرو تو وہ صدقہ دینے سے کرو اس سے تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی اور تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا جائے گا حضرت امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی اچھی جگہ ہوتی تو یہاں پر کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا حضرت مولاء کائنات امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر گھسا کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو حضرت مولا کائنات امام علی بن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا محتاجی اور گربت سات چیزوں سے آتی ہے پہلا جلدی جلدی نماز پڑھنے سے دوسرا کھڑے ہو کر پانی پینے سے تیسرا مو سے چراغ بجانے سے چودھا آستین یا دامن سے موہ ساف کرنے سے پانچوہ اثر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے چھٹا دانتوں سے ناکھون توڑنے سے اور ساتوہ فضل کی نماز پڑھنے کے بعد فوراں سو جانے سے اللہ اکبر سو ناظرین محترم یہی تھے وہ سات کام جن سے گربت یعنی گریبی آتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیارہ زیارہ شیئر کیجئے اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ فرملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم